اور وہاں کے لوگوں کو اس میں اکھٹا کریں ظاہر ہے کہ مالی مشکلات کی وجہ سے کچھ کام نہیں ہو پاتے ہیں آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں اس میں تعاون کریں دیکھئے میرے دلی خواہش جو تھی اور میں آپ کو بتا دوں مولانا عاصم عباس صاحب موجود ہیں جانتے ہیں کہ میں نے جو بورٹ کا اعلان کیا تھا کسی کی محبت میں نہیں بلکہ دشمنی میں کیا تھا الحمدللہ یہ بورٹ اب محبت کے پروان چڑھ گیا ہے اور اب یہ بورٹ انشاءاللہ شیعوں کا نام ساری دنیا میں ہندوستان کے تمام شیعوں کا نام ساری دنیا میں لیا جا رہا ہے اور الحمدللہ میڈیا نے بہت ساتھ دیا ہے ہم اس کے عشق دارے جا چکا ہے مگر یہ بات جائے گی وہاں تک ہے کہ اس نے ہم بہت ساتھ دیا اور حکومت بھی سن لے کہ ہم شیعہ جو ہیں وہ سوئیں گے نہیں بلکہ جا چکے ہیں اب ہمارا انخلاف شروع ہوگا اور آپ یقین نہ مانیے کہ پاس کروڑ شیعہ اپنے حقوق ہندوستان میں لے کے رہیں گے اور ایک وقت وہ آئے گا کہ بیدان سوا میں اور لوگ سوا میں ہمارے افراد موجود ہوں گے اور پہنچیں گے جس طرح سے بورٹ جا بن رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اترالات کیے تھے کہ یہ بورٹ کیا کر لے گا آج وہ لوگ آگے دیکھیں کہ دو سال کے اندر سارے ہندوستان کے مشتہدین علبہ اکرام زاکرین تمام دانشوار تمام تجار ایک جہاں جمع ہو گئے اور سب کی ایک ہی آواز ہے کہ بورٹ ہونا چاہیے ہیں شیعوں کے مطالح ہونا چاہیے ہیں الحمدللہ اگر اسی طرح سے آپ لوگوں کا تعاون ملتا رہا اور خطیب اکبر کسر پرستی میں انشاءاللہ تمام کام ہوتے رہیں گے اور اب جو اکلاس انشاءاللہ ہماری اب کوشش یہ رہے گی کہ جہاں تک ہم کوشش کریں گے کہ کانپور رہ رہے برہی بہت زیان سے یہ بات آ رہی ہے کہ آپ وہاں پہ اکلاس کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اطلاع دیں گے کہ جہاں پر اکلاس ہوگا آپ سے گزاری شفیر تائیب گلتے جا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زہمت ہوئی سبو سے یہاں پر آئے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ سے کھانا بھی نہیں مل سکا اور بہت زمین پر آئے ہیں مومنین بمبئی نے بہت تاؤن کیا ہے اور آپ لوگوں نے بہت تاؤن کیا ہے خاص طور سے ورمای کرام نے بہت زہمتیں مشکتیں اٹھا کے یہاں پر آئے ہیں اس لئے ہم تمام لوگوں کا شکر گزار ہیں اور خاص طور سے خصیب اکبر سے بزارش کہیں گے کہ اس کاروہ کو آگے بڑھائیں اور ہر ہندوستان کے ہر شہر میں یہ کانفرنسے ہوں وہاں کے مومنین جوڑے جائیں اور تمام تجان سے اپیل کریں گے کہ اس بولٹ کو مضبوط کریں تاکہ ہندوستان کے شیعوں کے مسائل پرسنل لا بولٹ حل کر سکیں جو اوریسا سے تشریف لائے ہیں کیونکہ اس وقت پورے ہندوستان کے نوائندے بیٹے ہوئے ہیں وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے ہمارے پاس جھارگن سے بھی ہیں ہمارے پاس ہمارے نوائندے بیہار سے بھی ہیں ہمارے پاس شیعہ پرسنل لا بولٹ کے نوائندے اوریسا سے بھی ہیں ہمارے پاس پنجاب سے بھی شیعہ پرسنل لا بولٹ کے نوائندے ہیں آنگرہ سے بھی ہیں یوٹی سے بھی ہیں وقت بہت تم ہے لہٰذا اپنے مسائل کو بہت ہی مختصر رفضوں میں لا کے لکھا جاتے ہیں حاضرین سلام علیکم بہت مختصر وقت دیا گیا ہے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے صرف خانون جو ہے سب کے لیے ہے وقت ایکٹ 1993 سیکشن 14.5 اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں صاف یہ معلوم کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہ وقت بوڑ ہے وہاں پہ ایک شیعہ نویندہ کو لیا جائے اور ہم آٹھ دس سال سے اوڑیسا میں نوین پٹنائے کی گورنمنٹ چلتی ہے ہم کتنا ریکوشٹ کرتے ہیں کرنے کے باوجود بھی وہ ہمیں نہیں لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گورنر کو اپروچ کیا گورنر نے لا دیپارٹمنٹ کو کیے لاڑی باڑنے میں نویندی کو اپروچ کیے کہ ہر چیز سے ہم لوگ جتنا کوشش کرنا تک کر لیے لیکن پھر بھی ہم خار مان چکے ہیں آج دست عزب آپ و حضرات کو گزارش کرنے آئے کہ برائے مہرمانی ہم پہ رہن کی دے شکریہ مولانا خمبرانی صاحب آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اب یہ لائٹ جلتی رہی جیس ٹیٹ کی اور اگر سے الیکٹرانک میڈیا کو اس سے دہمت ہو رہی ہے تو اپنے کیمرے کے آنگل کو اس طریقے سے کرنے تاکہ ان کو فلم بنانے میں دکھت نہ آئے کیونکہ ہمارے ٹیٹ پر جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ٹیٹ پر جو لوگ بیٹھے ہیں کہنا ہے کہ بلائٹ بن کروانے جی سے بارش نہ کریں حضرات سلام علیکم کامنے وقت میں بنجائش نہیں ہے اور اگر دن چوبیس کے بجائے ایتالیس گھنٹے کا ہوتا تب دی پر اس کامیاب اجلاس کے لیے وقت گم ہی پڑتا اس لیے کہ جس طرح سے دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی بھی دن اس اجلاس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے اور ہمارے دل کی باتیں ہمارے بزرگ کہہ چکے ہیں میں نے وہاں سے منع کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ ہوتا کہ پشامت کرا رہے ہیں اس لیے میں اس بارٹ کی کامیابی کے لیے روز اوبل سے دعا کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی اس کو اور کامیاب دیکھنے کے لیے میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اثر صاحب قبلہ کو طول عمر عطا کرے اور یہاں کے لوگوں کو ان کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ وہ سمجھے لوگ کہ وہ شخص اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے بلکہ جس طرح سے ساری زندگی انہوں نے شیعت کے لیے گزاری ہے آج بھی وہ جو کچھ کر رہے ہیں مستقبل میں شیعوں کے لیے کر رہے ہیں خداوند عالم ان کے دولے ہوں رکھا کرے مجھے ایک بہت ضروری بات آپ سے کہیں گے یہ کتاب اگر پریس کے لوگ میں ہوں تو اسے غور سے سنوی اس بات یہ کتاب انگریزی میں ہے کمپینڈیم آف اسلامی لاؤز جناب صدر مہترم یہ کتاب مسلم پرسنل اللہ بورڈ کی طرف سے اسلامی قوانین یعنی پرسنل لاؤز جسے کہتے ہیں یہ شائع کی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے کمپینڈیم آف اسلامی لاؤز یعنی اس کا جس مختصر جو وہ ہے مسلم پرسنل اللہ سے متعلق جو قوانین ہیں وہ اس کے اندر ہیں اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں پرسنل اللہ کی جو لاؤ کالیجز میں پڑھائی جاتی ہے میں نے خود بھی پڑھائے جسے مسلم پرسنل اللہ کہتے ہیں ان سب کتابوں نے جہاں مسلمانوں کے عامت ہوتے ہیں وہاں شیعہ مسلم سے متعلق قوانین ہیں بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ مسلم پرسنل اللہ کو جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے جس کے بورٹ پر سبی فرقے کے لوگ ہیں اس کتاب میں شیعوں کے قوانین شرعی قوانین سے متعلق ایک بھی کوئی قانون نہیں ہے اس کے اندر یہ میرے پاس ہے آپ یہ دیکھیں یہ زندہ ثبوت ہے اور ان حضرات سے بھی کہیے جو شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں مسلم پرسنل اللہ بورٹ پر اس کتاب کو انہیں دکھائیے اور کہیے یہ آپ کی موجودگی میں مرتب کی گئی ہے کیا آپ نے اس پر کوئی اعتراض کیا یا آپ نے اپنے حق کی آواز اٹھائی کہ آپ نے اس کتاب کو شایع کیا ہے جس میں مسلمانوں سے متعلق شایعی قوانین ہیں اس میں کیا شیعوں کے لیے بھی کوئی جگہ دی گئی ہے یا صرف پوسٹر پر نام لکھنے کے لیے بزو کو سجانے کے لیے شیعوں کے چہرے دکھائے جاتے ہیں یہ یاد رکھے گا اس بات کو یہ ہے جن صاحب کو اس کا نام نور کرنا ہو یہ دنگیمان طور سے مل جائے گی کمپینڈیم آف اسلامی لاؤس یہ کتاب میرے پاس ہے یہ اتفاق سے ایک صاحب میں شکو گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب مجھے دی اور میں نے کہا کہ بھائی میں اسے دیکھ کے کیا کروں گا میں اس آگیس گیدرین کے سامنے اس عظیم الشان علماء دانشوار لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہا چاہتا ہوں جو ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہیں اور جن کے کانوں میں اکثر یہ کہا جاتا ہے مسلم پرسنلہ کورٹوشیوں کی بھی نمائندی بھی کرتا ہے افسوس کا مقام تفریر کا سفر جاری اور ساری ہے میں گزارش کروں گا علیہ جناب قجتم اسلام مولانا سائم مہدی صاحب بلہ آلِ غبران مام بڑی جانی پہچانی شخصیت یہاں موجود ہیں جو اپنے خیان آپ کے ساتھ ہیں اور آنسی صلاح مہدی حضرات صبح سے اس وقت تک آپ بہتر سے بہتر تقریب سماعت کرماتے چلے آ رہے ہیں مجھے آپ خدمت میں کوئی تقریب نہیں کرنا ہے صرف دو ایک مسئلوں کی طرف آپ کی توجہ مفضل کرانا چاہتا ہوں جیسا کہ بھی مقررین نے یہ بات کہی کہ ہمارے صوبے میں شہر میں پروگرام ہونا چاہیے اور کمیٹیاں بننا چاہیے تو میں اس مسئلے میں مختصران آپ کے خدمت میں گزارش کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے آل انڈیان شیرہ پسناللہ بولڈ بنایا تھا اور اس سے پہلے دو بولڈ بن چکے میں تفصیلات میں نہیں دیانا چاہتا لیکن ایک بات صرف دیانا چاہ رہا ہوں کہ ان بولڈوں نے صرف یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مذہبی امور پر توافتہ خیال کریں گے یعنی فیصلے کریں گے لیکن ہمارے شیعہ پسناللہ بولڈ نے یہ کہا تھا کہ ہم مذہبی سیاسی سماجی اقزازی تمام پہلوں پر غور و فکر کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ پرادر مطرم خطیب اکبر نے یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ ہم اس کے تین سو ممبر بنائیں گے اور اس کے بعد انہیں نے ممبر بنائیں تو اس کے بعد کئی وقت پر میری ان کی تفتگو ہوئی اور میں نے برادر مطرم سے یہ گزارش کی کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ شیعہ پسناللہ بولڈ جس کو پورا ہندوستان کے تمام ممینی چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ جڑیں کہ یہ کیسے ممکن ہے مختصر یہ ہے کہ نومبر میں انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ تم اس کے بارے میں اپنی رائے مجھے دو تو میں نے بہت سے اتنایب صدر کے ایک تجویز برادر مطرم کی خدمت میں پیش کی اور برادر مطرم نے اسے ملاحظہ فرمایا اور ایگزیکٹیوٹیو کی بارڈی میں اس کو پاس کرایا جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے آپ نے بار بار یہ صلاح ہوگا لیکن اس پر کوئی خاص پوچھوں نہیں دی جا رہی تھی کہ ممبر سازی ہو رہی ہے آپ لوگ ممبر بنیے تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کی کہ جب ہمارا بولڈ پورے ہندوستان کے مسائل پر اور کرے گا اور فکر کرے گا تو اگر ہم لکنوں میں بیٹھ کر چاہے کہ ہیدر آباد کے مسائل کے تلکتے کے مسائل کے بانگراز کے مسائل کو تیگرے تو یہ ممکن نہیں ہے یہاں دا میں نے یہ گزارش کی کہ جس صورت سے اور پارٹیز میں اور جگہوں پر ممبر سازی ہوتی ہے اور اور زلے میں ایک کمیٹی بنائی آتی ہے صوبے میں ایک کمیٹی بنائی آتی ہے مرکز کے کمیٹی ہوتی ہے اسی صورت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آل انڈیا شیعہ پسطناللہ بولڈ کے بھی ایک زلہ کمیٹی ہو جو زلے کے مسائل پر دیکھیں اور جب زلے کے مسائل اگر زلہ کمیٹی حل نہ کر سکے تو وہ پردیش کے حوالے صوبے کے حوالے کریں اور صوبے کی کمیٹی جو ہوں وہ اسے دیکھیں اور اگر اس کو بھی کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر مرکز کی طرف متوجہ ہو اور اس کو ہم لوگ دیکھیں کوشش کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ کمیٹی بنے جب آپ کی کمیٹی بنے گی آپ ممبر سازی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمارے بورڈ سے جھوڑیں گے اور یہ بات تیم ہو چکتی ہے کہ صد اور سیڑیٹی کا انتخاب چاہے ذلے کی بات ہو چاہے صوبے کی بات ہو وہ خطیبِ اکبر مردہ محمد اثر صاحب جس کو چاہیں گے منتخبت فرما دیں گے اور وہ ممبر سازی بھی کرے گا اور وہاں کے مسائل کو بھی ڈیل کرے گا عزیزانِ گرامی دامن وقت میں کن جائش نہیں ہے لیکن ایک جملہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھئے جس صورت سے آج آپ کا شیعہ فصل اللہ بورڈ نے دو سال میں ساری ہندوستان کو اپنی طرح متوجہ کر لیا ہے لیکن جس صورت سے ہم نے یہ دوزارش کرنے کی اور خطیبِ اکبر نے اس کو منظور فرمایا اگر ذلے میں صوبے میں آپ کی کمیٹیاں بن جائیں گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ یقین فرمائیں کہ چاہے کسی بھی پر ذلے کی حکومت ہو چاہے تیمیسی بھی صوبے کی حکومت ہو جس وقت آپ کوئی مانگ کریں گے کوئی پروٹیسٹ کریں گے تو وہ حکومت متوجہ ہوگی آپ کی طرح اگر ذلے میں ہم نے کوئی گربڑی کی تو پردیش اس کی مدد کرے گا جب اگر ہم نے پردیش میں گربڑ کی تو مرکانی روک اس کی مدد کریں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خطیبِ اکبر کا حکم جو ہے وہ پورے ہندوستان میں دش کر سکتا ہے ایک افجاج جو ہے وہ پورے ہندوستان میں افجاج پیدا کر سکتا ہے اگر اس صورت سے ہم کام کریں گے تو یقینا ہمارا بورڈ بھی مضبود ہوگا اور عوام کو فائدہ بھی پہنچے گا میں صرف یہ جمعہ کہتے ہیں اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی بورڈ کو مضبود بنانا چاہتے ہیں اور خطیبِ اکبر کے ہاتھوں کو مضبود بنانا چاہتے ہیں تو آپ ابھی تو یہاں پر تو ممبر سادھی ہو رہی ہے لیکن ابھی صدرِ محترم نے زلے یا صوبے کا کوئی صدر یا سیگریٹی نہیں مقرر کیا ہے لیکن آپ اپنی اپنی جہاں پر جا کر بلان بنائیں اور یہ کہیں کہ ممبر سادھی ہو رہی ہے ہمیں ممبر سادھی میں حصہ لینا ہے ممبر بننا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بورڈ ہمارا مالیات سے بھی مضبود ہوگا اور اجتماعی شکل میں بھی مضبود ہوگا اور جب ہماری طاقت بڑھے گی تو حکومت ہمارے سامنے چھپنے پر مشہور ہوں گی بس سلام علیکم میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے اعلان کے بعد اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس اورنڈی اشیاء پسندگا بورڈ کو مستحقم بنائیں اور اب بات یہ سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ بورڈ کیوں بنا ہے اسی لیے بنا ہے کہ آپ اپنی شریعت کا تحفظ خود کریں میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر عزیز حیدر صاحب سے ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف انگلیش ماتما گاندھی کاشی ویدیا فیڈ برانیسی سے اس گزارش کے ساتھ کے پانچ میٹے اندر بات کو بات مجھے مقصدر میں آس کرنی ہے سب سے پہلے میں یہ آس کر دوں کہ یہ جو مسائلات ہو رہا ہے آل انڈیا شیعہ پسندگا بورڈ کا بامبے میں اس میں مجھے موقع ملنے کا موقع ملنے میں آیا کہ یہاں میں اس بورڈ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے اوپر ہاتھ توجہ دینے کی ضرورت میں کاشی ویدیا بیگ میں صدر شعبہ ایلویزی ہوں اور مجھے دیکھنے میں دو تین ساتھ سے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے تو اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے میں بہت سے شیعہ بچوں کو حیثہ بھی ہوں اپلائی کروں لیکن وہ چونکہ آپ جبکی کوشٹرز پوچھے جاتے ہیں اور اس کو پھر کوئی ایگزامنل نہیں رکھتا اس کو جچوال یہ آیا جاتا ہے جو طریقہ اس وقت چل رہا ہے تو اس میں کوئی حرابیلی بھی نہیں ہوتا ہے جو جیسا کرتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسٹرونٹ جو ہے کوالیفائی نہیں کرتا دو تین چار ساتھ یہی ہو رہا ہے تو میں نے تو اس کے لئے دوسرا طریقہ اختیار یہ گیا کہ چونکہ ہمارے ہاں پرائیویٹ فارم بھی چلتا ہے اس سے بھی ادھان دے سکتے ہیں تو میں شیعہ کو راضی کرتا ہوں وہ کہتا ہوں بھائی تم بہر سے ایک پرائیویٹ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کئی اسٹرونٹ کو اس پر کوشش کی اور اس میں میں کامیاب دی ہوا کئی لڑکے خواستقا پا دے اچھے نمبر پایا ہے میں نے ان کو پی ایڈی پر انسیشن کرا دیا وہ پی ایڈی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے بہترین پی ایڈی کرا بھی چکا تو اس طریقے سے اگر لڑکے کم سے کم انگریزی کے اندر جب یہ حال ہے تو اور سبجیپٹس میں جہاں پروفیشنل کورس ہیں اور دکھا تو وہاں بھی بہت براہ آل ہے دیکھنے سے میں مراجزی کا اسٹرونٹ رہا ہوں وہاں بھی دیکھتا رہتا ہوں اپنے ہاں بھی دیکھتا رہتا ہوں بہت بری حال ہے تو میں اس کے لئے ایک تجمیز بیر لانا چاہتا ہوں اور اس کی ضرورتی میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ یہ کم سے کم تین چار زلہ کر کے کم سے کم کبشتری لے لیے یہ کم سے کم سیا ڈگری کمالے ہم لوگ کھولیں کے لئے ریزرویشن کی بات بڑی ٹیری ہے بتا نہیں گورنمنٹ ماننے نہ ماننے بہتو گواز کو مانتے ہیں بہتو نہیں مانتے تو کم سے کم اپنا ادارہ ہوگا تو اس کے اندر کم سے کم ایٹریشن تو کر سکے گئے تو پہلا میں ہی کہوں کہ آپ لڑکیوں کا بھی اور لڑکوں کا بھی یہ کھولنے کی کچی ہے زیادہ دیتا شریہ کھولیں اور اس میں جو ہماری کم کہ کمزور رہی ہے اگر محلت کریں گی تو سکتی ہے اگر لگ رہا ہوں اس کا اچھا شیعہ کالک اس کا بے پوڑی نمبر ہوں اور میں چلتا ہوں جاتا رہتا ہوں جب وہاں چل سکتا ہے تو اور جگہ بھی چل سکتا ہے کلائے جا سکتا ہے یہ ایک بار دوسری صاحب میرا لڑکا چاہتا تھا ایڈویشن کے لیے میڈیکل کے اندر جانے کے لیے اس نے میں نے پورے ہی دستان میں دیکھا بیٹھا رایا کہیں ایڈویشن نہیں ملاتا لیکن اتواس سے بی بی ایس کے اندر آپ کے ملاز آباد کے اندر اس کا پیٹی ایمٹی سے ایڈویشن ہو گیا لیکن بڑی مشکل ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کہیں کسی رکھا ہندوستان میں کم سے کم شیعوں کا ایک میڈیکل کالیج بھی کھولیے اور ایک انجینئر کالیج بھی کھولیے دیکھیں اگر ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں انجینئر نہیں ایڈویشن نہیں ایڈویشن کی کروالوں کا ایڈویشن نہیں دیکھیں ایک بان اچھا دوسری بات یہ ارد کرنا ہے اگر آپ ایڈویچنک پال پنین ایڈویشن کی کھولیے اچھا تیزری بات یہ ارد کرنا ہے کہ ہمارے ہارے روز ورد عفظ آفسطرس ہیں آئی ایت ان کی بھی بڑی کمی ہوئی جاری ہے ہمارے ہارے 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 استی میں واہسے تانسلسہ نے کیا 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 اینڈویشن کوچنگ سینٹر پار شیرول کارس اور شیرول سرائیس کول دیا ہے اور اس میں ہم لوگ آتے ہیں پوچھ کرتے ہیں پڑھاتے ہیں تو یہی کام میں چاہتا ہوں کہ اس یا پرسنل لا بورڈ بھی کچھ جگہ پر ایسے مراکر مراکر یہ سنکر قائم کر لے جس سے کم سے کم آگے جا کے وہاں پڑھائے لکھائے کچھ لڑکے کم سے کم آئے ایس پر بھی کوالیفائی کر لے تو اس سے ہمارا بہت کام ہوتا ہے گا اگر یہ سب چیزوں کے طرف ہماری قوم کا مجھو دیتی ہے تو میں شمجتہ ہوں کیونکہ نتائج چھوڑا اچھی بات کم سے کم اسکول اور کالیجز کے لیے کہیے بھئیہ دم تو اپنا دم ہے دوسروں کے ہاں کب تک بھیج مانگتے رہیں گے ایک اسکولی ہی صحیح مگر کھوڑیے اور کمرکس لیجے گا انشاءاللہ تو بہرحال جس سے آپ کا توصل ہے وہ مجھوڑ کرے گا اب یہ بھی بدنصیبی ہے کہ بھئی انسٹیوشنز ہوں لیکن اب اتنا غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دے سکے تو میرے بھئیہ آج یہاں سے اہد تک کہوڑیے کہ سال بھر میں فاقہ کریں مگر ایچ یا میڈیکل کالیج انشاءاللہ ضرور اگلا سیشن ہو انشاءاللہ تو اگر نہ چل سکے تو کم سے کم بنیاد تو پڑ جائے تاکہ ہم اپنی قوم کو بتا سکیں کہ ہم نے جو آپ کے سامنے بات کہی تھی ہم کو شش کر رہے ہیں آپ مدد دیکھ کریے انشاءاللہ یہ کام ہوگا دھبرائیے نہیں ہماری پاؤن کے بچے انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بنیں گے پروفیسر صاحب اور اچھی تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ میں گزارش کروں گا آلی جناب مولانا حسنین آبتی صاحب سے جنرل سیکٹریٹی آل انڈیا شیعہ کانفرنس میرا خواہد ہے ہیں ابھی آپ یا ایکس ہیں ابھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تُبھے نیان پر تازت نامہ پڑھا جئے اس تازت نامے میں میں ایک میمبر کے نانا و نانی کے جو نام نام پڑھانا چاہتا ہوں جس منبر کو ہمارے صاحب و خوبی جانتے ہیں جاکر حسین بھی ہے میرا بڑا بیٹا ہے سقلے نابدی ہے اور حالی میں اس کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور نانی کا بھی انتقال ہو گیا ہے لہٰذا اس تازت نامے میں جو تُبھے پڑھا کیا ہے نام دیئے گئے ہیں اس میں یہ دو نام شامل کر لیے گئے اور ایک بات سورے ہمد اور تین بات سورے پاتحہ کیاک ترہاوہ سکتا ہوں معصوم حسین صاحب اور جاکنی دیگن ملینہ یہ بات جرسے میں کہی ہے جو مقامی دل سے وہاں ہوتے رہے ہیں کہ جنابِ صد محترم اتھر صاحب کس طریقہ سے یتین بچوں اور بیوہ عورتوں کی مدت کرتے ہیں میں آپ سے صد کہتا ہوں اگر دس اور نمبر ہمارے ایسے ہنگل آئیں جیسے اتھر صاحب ہیں تو یہ کام دس گناہ زیادہ بڑھ سکتا ہے یہ سوال پھر یہ نہ کریں کہ ابھی آپ صد رہیں یا نہیں انشاءاللہ یہ سوال جب کام دیکھیں گے تو اپنے آپ ہوگا کہ انہی کو صد رہنا چاہیے اس وقت یتین بچوں کی تعداد سو ہے یتین بچوں کی تعداد سو ہے جس میں 22 بچیاں گریجویٹ ہو چکی ہیں آپ انہیز پر زور دے رہے ہیں 22 بچیاں گریجویٹ ہو چکی ہیں اور ماں نے اپنی بچوں کو گریجویٹ کرایا ہے اور امی سے سات بچوں کی شادی ہو چکی ہیں میں نے بار بار یہ بات کو دھوڑایا ہے ہاتھ نکاح نامہ پاس بھی ہو گیا میں نے آیت بھی اس جہر میں پیش کی لیکن صد موترم نظر انداز کر گئے یا بھول گئے اگر آپ اسی طریقہ سے شادی کریں اپنی بیٹی کی جیسے رسول اللہ نے کی اپنی بیٹی فاطمہ جہرہ صلوات اللہ رہا کی علی سے کہا کہ تم پہلے مہر دے دو تو شادی ہو گی علی کے پاس جو کچھ تھا علی نے مہر دے دیا میں نے سات بیم بچوں کی شادیاں کی ہیں چھے بچوں کو چودہ چودہ ہزار مہر ماں کے ہاتھوں میں دلوایا اور ایک بچی کو اکیامن ہزار مہر ماں کے ہاتھ میں دلوایا سب کے آپ نام دے سکتے ہیں وہ بیٹی شادی ہوئی اور نہ کسی بچی کو کبھی لڑنا پڑا کہ جائے اور کہیں لڑائی کرے اگر اس ٹیس کو بھی آپ اپنے اس قانون میں شامل کر لیئے کہ جیسے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے ویسے ہم بھی بیٹیوں کی شادی کریں گے پھر یہ آپ کا نگاہ نامہ جو آج منا ہے یہ اور اپنے آپ ملگوط ہو جائے گا دوسری بات میں کہنے والا تھا لیکن آپ نے کہہ دیا اور کتاب کے ساتھ کہہ دیا یہ بات بہت واضح طور سے ہمارے خطیب اکبر کو لکھ دینا ہے کہ شیعہ پسند اللہ پڑ گیا ہے اور پسند اللہ پڑ گیا ہے اور پسند اللہ پڑ گیا ہے پسند اللہ پڑ گیا ہے تو دیا frequencies